ہلو دوستوں ویلکم ٹو سفلتا منتر آج ہم لوگ بھال منو بگیان کا ایک موڈل پیپر ڈسکس کریں گے جس میں میں نے بھال منو بگیان بھال بکاس کے ایبم جیبن کونسل کے کچھ ایمپورٹنٹ کسٹنز لیے ہیں جو کی ان سب ہی میں بہت ایمپورٹنٹ ہیں اس میں میں نے بدھی سے سممندیت کسٹن لیا ہے اور بھی اینے ٹاپک سے جو پچھلے اگزامز میں کسٹن پوچھے گئے ہیں ان سب ہی کسٹنز کو میں نے لیا ہے تو اس ویڈیو کو انت تک دیکھے گا دوستوں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک جرور کر دیجئے گا تو دوستوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس طرح کے بیٹن کو پریس کر کے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے پاس میں لگے ہوئے ویل آئیکن کو پریس کر دیں جس سے کہ آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سمائے پر ملتا رہے اب دیکھتے ہیں پہلے کوششن سے پہلا کوششن ہے پچھڑا بالک ہوا ہے جو اپنے ادھین کے مدھکال میں اپنی ککچھا کار جو اپنی آئیو سے ایک ککچھا نیچے کا ہے کرنے میں اسمرت رہتا ہے اکت کتھن کس کا ہے تو یہ کتھن ورڈ کا ہے کس کا ہے ورڈ کا کتھن ہے اور انہوں نے کیا کہا تھا پچھڑا بالک ہوا ہوتا ہے جو اپنے ادھین کے مدھکال میں اپنی آئیو سے کلاس کم بالک کی کلاس کا بھی کار کرنے میں اسمرت رہتا ہے اسے پچھڑا بالک کہا جاتا ہے کس نے ورڈ نے کہا تھا یہ اس کا سیکنڈ نمبر کوشن ہے نئے بھا امول ویچاروں کا پرتفیادن کرنے کی سمتہ کو کیا کہتے ہیں تو اسے سرجنات مکتہ کہتے ہیں سرجن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نرمان کرنا کسی چیز کا سرجن کرنا تو سرجنات مکتہ کیا ہوتی ہے کہ نئے ویچاروں تتہا امول ویچاروں نئے نیموں ان سبی کا پرتفیادن کرنا ہی سرجنات مکتہ کہلاتی ہے اس کے دھر نمبر کوشن ہے پرتفیابان والکوں کی پہنچان کس پرکار کی جا سکتی ہے تو اس کے لئے کئی طرح کے پریچھن کرائے جاتے ہیں ان میں سے جو مین ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ایک بدھی پریچھن ہوتا ہے دوسرا ابھیروچ پریچھن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس طرح سجkgات التاس اوپ پرکار کی کا پرتفیابان والکوں کی پہنچان کرنے کے لئے یاد کرلید ہوگئے ان میں سے جانا تلاحظ peng zone اے لگے اللہ کی بکھ دیں گے تو آپ کا ایک نمبر پکہ ہو جائے گا اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کچھ Jacqueline پریچھن کیوں کئی جاتے ہیں یا بدھی پرکار کی پہنچان کرنے کے کسی ایک پریچھن کا نام لکھئے تو آپ ان میں سے کسی ایک پریچھن کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد 5 نمبر کوشن ہے ونچتوارک کے والکوں کی انترگت کس پرکار کے والک آتے ہیں تو اس کے ونچتوارک کے والک جو ہوتے ہیں وہ دبیاںگ والک کہلاتے ہیں دبیاںگ یعنی کی وکلانگ والک اب انہیں دبیاںگ والک آ جاتا ہے تو دبیاںگ اس کے اندر جیسے اپنگ والک ہو گئے اندھی ہو گئے اور جنہیں سرون سکتی نہ ہو وہ والک ہو گئے اور جتنے پرکار کے دبیاںگ والک ہوتے ہیں وہ سبھی ونچتوارک کے انترگت آتے ہیں اس کا اگلا سیکس نمبر کوشن ہے والکوں میں سمجھتیاتمک ویوہر کے کیا کاران ہوتے ہیں مطلب کہ والکوں میں سمجھتیاتمک ویوہر کیوں کرتے ہیں وہ اس کے کیا کاران ہو سکتے ہیں یہ میں کئی آپ کو بتا دے رہا ہوں یا آپ لوگ ایک بھی لکھ دیں گے تو آپ کا صحیح ہو جائے گا تو اس کے جو پرموک کاران ہوتے ہیں ایک نردھنتا ہو گیا دوسرا اتدک لاد پیار ہو گیا اور تیسرا ہو گیا انہیتک بیوہر اس طرح کے جو یہی مکھے کاران ہوتے ہیں کہ سمجھتیاتمک والک جو سمجھتیاتپن کرتے ہیں یا کچھ گلت کار کرنا سیکھ جاتے ہیں چوری اوری کرنا تو اس کے مین کاران جو ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں اس کے بعد سیون نمبر کوشن ہے یونیسکو نے کس ورس کو دبیانگوں کا انتراشتی ورس گھوشت کیا انیس سو بیاسی کو نائنٹین ایٹی ٹو کو یونیسکو نے دبیانگوں کا انتراشتی ورس گھوشت کیا اس میں دبیانگ جگہ آپ لوگوں سے ویکلانگ بھی پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس سمجھ سے ویکلانگ ہی کہا جاتا تو تو ویکلانگوں کا ورس انتراشتی ورس انیس سو بیاسی کو گھوشت کیا گیا اس کے بعد اگلا ایرت نمبر کوششن ہے اسکول میں نردیسن کارکرم سنچالت کرنے میں کس کا مہتپونہ یوگدان ہوتا ہے تو اس میں اسکول میں نردیسن کارکرم سنچالت کرنے کے لیے سب سے مہتپونہ یوگدان ہوتا ہے سچھک کا دھیاپک کا سب سے مہتپونہ یوگدان ہوتا ہے کیونکہ وہی اسکول کے پرنسپل تو اسکول کے اندھے کاریوں کو بھی دیکھتا ہے اس کے انڈر میں پورا سکول ہوتا ہے لیکن سچھک جو ہوتا ہے اس کا پرموک کارے جو ہوتا ہے وہ اسکول میں نردیشن کارکرم سنچالت کرنا والکوں کو سچھت کرنا یہی اس کے پرموک کارے ہوتے ہیں تو اس کا آنسر ہوگا ادھیاپک اس کے بعد نائن نمبر کوششن ہے ایک والک کی بودھی لفدی ایک سو پچاس ہے تو وہ کس سرینی میں آتا ہے تو وہ اتی پرتفاع سیل والکوں کی سرینی میں آتا ہے اس طرح سے کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پہلے کوششن پوچھے جاتے تھے کہ پرتفاع سالی والکوں کی بودھی لفدی کتنی ہوتی لیکن اب پوچھے جاتے ہیں کہ بودھی لفدی آپ کو دے دی گئی اور اس میں آپ سے پوچھ دیا گیا کہ اس پرکار کے بالک کس سرینی میں آتے ہیں تو یہ اتی پرتفاع سالی والک ہوتے ہیں جو ایک سو پچاس بودھی لفدی والے ہوتے ہیں اس کے بعد اگلا ٹین نمبر کوششن ہے پچھڑے والکوں کی مکھتا کیا سمسیاں ہوتی ہیں تو پچھڑے والکوں کی مکھتہ جو سمجھیں ہوتی ہیں وہ ایک تو ہوگی سمجھے گاتمک سمجھے دوسری ہوگی ساماجک سمجھے اور تیسری ہوگی سکول سمجھے ان تینوں میں سے آپ کوئی دو یا کوئی ایک پیپر میں دیا رہے گا اسی حساب سے آپ کر سکتے ہیں تو پہلی سمجھے گاتمک ساماجک اور سکول سمجھے یہ تین پرکار کی سمجھے ہوتی ہیں پچھڑے والکوں کی اس کے بعد 11 نمبر کوشن نے کساگر بود دیا پرچفہ سالی والک وہاں ہوگی ساماجک 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 ساماج ہے تو اسے کساگر بودھی کے بالک کہتے ہیں اس طرح سے الگ الگ طرح سے کوششن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس لیے آپ بالکل کوششن کو دماغ میں بھل لیجئے کسی طرح سے آپ سے پوچھا جاتا آپ ترنت اس کا انسر دے سکتے ہیں اس کا اگلا ٹویل نمبر کوششن ہے اندھے والکوں کی بہتا کو کیا کہتے ہیں تو جو والک دیکھ نہیں سکتے ہیں نیترہین والک ہوتے ہیں وہ جو جس بہتا ہوں میں میں چھے بند ہوتے ہیں اُبھرے اُبھرے انہی کے انہوں کو شیٹ کر کے لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا ہے اندھے والکوں کو اب اس کے لئے بڑھتے ہیں تھاٹین نمبر کوششن پہ سریجنات مکتہ کا آوستق بھاگ کون سا ہے تو سریجنات مکتہ کا سب سے آوستق بھاگ جو ہوتا وہ کلپنا ہوتی ہے کلپنا یعنی کی امیجنیشن سریجنات مکتہ کہاں سے اتمن ہوتی ہے کلپنا سے اتمن ہوتی جب اپنے اندر کوئی چیز ایمیجن کرتا ہے کلپنا سکتی اس کی بڑھتی ہے اسی سے اس کی سریجنات مکتہ بڑھتی ہے اس کے بعد ٹھوٹین نمبر کوششن ہے ٹرمین کے انشار ویششت والک کی کیا پرموگڑھ ہوتے ہیں تو ویششت والکوں کے پرموگڑھ ہوتے ہیں بودھک بکاس ہو گیا یہی پرموگڑھ ہوتا ہے ویششت والکوں کا کہ ان کی بودھلپ دیدی ہوتی ہے ان کا بودھک بکاس بہت ہی تیبرتہ سے ہوتا ہے اس کا دوستو ففٹین نمبر کوششن ہے دبلے پتلے والا لمبے سریر والے ویکتی کس ورگ میں آتے ہیں تو یہ سائی جوئیڈ کے ورگ میں آتے ہیں سائی جوئیڈ ایک ورگ ہوتا ہے جس میں کی دبلے پتلے والا لمبے سریر والے ویکتی آتے ہیں دوستو آپ لوگ ان سبھی کوششن کو جرور تیار کر لیجئے سبھی بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے پچھلے بار ایکزامز میں پوچھے گئے ہیں UPTT کے ایکزامز میں بھی آ چکے ہیں سیٹیٹ میں بھی آ چکے ہیں تو ان کوششن کو آپ لوگ اچھے سے تیار کرتے رہے میں الگ الگ بک سے ڈھون کر آپ کے لیے امپورٹنٹ کوششن لے کر آتا ہوں تاکہ آپ لوگ اچھے سے تیار کر لیں تو آپ لوگ جس کسی بھی ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں یہ دن میں سبجیکٹ پوچھے جاتے ہیں تو ان کی تیاری میں آپ لوگ ان کوششن کو تو جرور ایڈ کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوششن ہے اور اس طرح کے کوششن آپ سے جرور پوچھے جاتے ہیں یہ دی آپ لوگ کو کوئی بھی سمجھ سے ہوتی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ لوگ کمنٹ واکس میں جرور بتائیے دوستوں سکسٹین نمبر کوششن سمایوجن کی پرکریہ کس پرکار کی ہوتی ہے تو سمایوجن کی پرکریہ گتھی سیلتا کی ہوتی ہے اور اس کے آج بڑھتے ہیں سیونٹین نمبر کوششن پر سیونٹین نمبر کوششن پر اپنی آئیو ان Building کی طول hier میں بھی سے سچکھ نمتہ بھیقت کرتے ہیں یہ کہاں کس کا کا تو یہ ہے والرین ٹائن目 کا کس کا قطر ہے والرین ٹائن Leb grand کا قطر ہے والرین ٹائن目 نے کیا کہا تھا کہ پچھڑے بالرین آئیو کے ان والر کہ میں بھی سے سچکھ نمتہ رکھتے ہیں اس کے بعد 18 نیویے کا ستانٹرتا سب سے پہلے پراہ لکر ایسیسے مAm没事 انشاہ صنویے کا حالة حالة سب سے پہلے پرامر نردیسنڈ کے پرامر Aidukvar کارم ہوا تھا پرامرس نردیشن کار رہے یاد کر لیجائے آپ لوگ ایک تو یہ یوپی سے ریلیٹڈ ہے تو یوپی کے ایکزامس میں یہ کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگ تیار کرتے رہیے جرور اس کے بعد ٹونٹی نمبر کوششن ہے موکی گروپ سے سیکھنے کی اچھمتہ کو کیا کہتے ہیں تو اسے افیزیا کہا جاتا کیا کہتے ہیں افیزیا کہتے ہیں یہ کوششن میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس لئے اس کوششن کو اچھے سے تیار کر لیجائے کیا کہا جاتا افیزیا کہا جاتا ہے اس کے ہاتھ ٹونٹی فرس نمبر کوششن ہے گھڑی سماندھی سمسیا کو کیا کہتے ہیں تو گھڑی سماندھی سمسیا کو ڈس کے الکولیا کہتے ہیں ڈس کے الکولیا دوستوں آپ لوگ میرے فیس بک گروپ سے بھی جوڑ سکتے وہاں میں آپ کے لئے ڈیلی کوششن سرینج کرتا رہتا ہوں کوئیز کرواتا رہتا ہوں اس کے بعد بڑھتے ہیں ٹونٹی ٹو نمبر کوششن پر ٹونٹی ٹو نمبر کوششن ہے کہ بار بار ایک ہی طرح کی پرتکریا کرنے کا کارک کیا ہوتا ہے تو بار بار ایک ہی طرح کی پرتکریا ہوتی ہے تو اس میں گاما کریا نسبادن کی کمی ہوتی ہے کیا ہوتی گاما کریا نسبادن کی کمی ہوتی ہے اس میں اس کے بعد ٹونٹی تھری نمبر کوششن ہے سویم کو مورخ بتانا کس پرکار کا شوٹی ہوتی ہے تو سروان چھمتہ کی کائی ڈے سی بلوٹی کیا ہوتی ڈے سی بلوٹی سروان چھمتہ کی یہ کوششن میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں ایمپورٹن کوششن ہے جرور تیار کلیجے اس کو اس کے بعد 25 نمبر کوششن ہے راشتی پارٹھ چرچہ روپ ریکھا کا نرمان کرنے والی سنسٹھا کا نام بتاؤ تو یہ انسی ای آٹی ہے کیا ہے انسی ای آٹی جو ہے یہی راشتی پارٹھ چرچہ روپ ریکھا کا نرمان کرتی ہے اس کے آدھگلہ کی رچنا گین کی رچنا کس کا مولودے سے انسی ایف دوزار پانچ کا مولودے سے اس کے بعد 27 نمبر کوششن ہے آئی ایل ای ایف کا پونڈ روپ لکھو آئی ایل ایف کا پونڈ روپ ہے انکلوسیو لرننگ فرینڈلی انوائرمنٹ انکلوسیو لرننگ فرینڈلی انوائرمنٹ یہ سماویسی سچھا سے سمندیت ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے تیار کلیجے آئی ایل ای ایف کی ھول فارم اس کا 28 نمبر کوششن ہے بدھ دی لبک کو پروحویت کرنے والے کارک کیا ہوتے ہیں تو بدھ دی لبک کو پروحویت کرنے والے کارک ہوتے ہیں بھانی بہنسا بھِم نتہ ہوگیا دوسرا ہوگیا پاریواریک سمسیہ تیسرا ہوگیا بیماری یا آدھی یہ جتنے بھی کارک ہوتے ہیں سب بدھ دی لبک کو پروحویت کرتے ہیں یعنی کہ آپ انگلیس میڈیم پڑھ رہے ہیں کوئی ہندی میڈیم پڑ رہا ہے یہ بھی کاران ہوتا ہے پاریباری سمسیہ ہوگا ہی بیماری ہوگا ہوتا ہے سبھی اس کے پاران ہوتے ہیں اس کے بعد 29 نمبر question ہے میں، جن کے بھٹنے پرکار کی وس Tai pid کیا گیا تو اس پرکار کی بکنا بکلانگتہ کو چنہیت کیا گیا تھا کتنے پرکار کی چھے پرکار کی بکلانگتہ کو بکلانگ جن ادھنیم میں چنہیت کیا گیا تھا تو دوستوں آج کے یہ میں آپ کے تھرٹی کوششن کمپلیٹ کروا دی ہیں یہ بہت ہی امپورٹن کوششن سبھی الگ الگ ٹاپس الگ الگ ٹاپک سے لیے گئے ہیں آپ لوگ ان کوششن کو اچھے سے جرور تیار کر لیجئے اور دوستوں ساتھ ہی ساتھ کو میں بتا دوں آپ میں نے ایک بک پرنٹ کرائی جس میں لگ وقت دو ہزار کوششن سے سچک برتی پریچھا کے لیے یہ آپ لوگ کو یہ بک چاہیے تو آپ لوگ مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں جل سے جل بک لے لیجئے آپ لوگ کیونکہ ایگزام کی ڈیٹ پاس میں آ گئی کافی لوگ بک لے چکے ہیں یہ دی آپ کو بک چاہیے تو آپ لوگ میرے واتس اپ نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں مجھے کال کر سکتے ہیں یا نیچے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بھی بتا ہے میں آپ سے سمپرک کر لوں گا اس کا کوشη کے یہ دو کوشین ہیں جن کے آنسر آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں دینا ہیں ان دونوں کو کیسک کے آنسر آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں جرور急急急急急急急急急急急急急急急急急急bol کے hurry. پہلا کوششن ہے پڑھنے سباندھی اچھمتہ کو کیا کہتے ہیں تو اس کا انسر آپ لوگ کو منٹ باکس میں دینے کے آور مدی تر اینڈ چھمتہ کتنی هوتی ان دونوں کوششن کے آنسر آپ لوگ کو کمنٹ باکس میں آہِ سر tier دیکھ سنکھے میں ضرور دیتے رہے نا جیسے آپ لوگ پچھلی ویڈیو ہیں منظر وہ آنسر دیتے رہے گی اس لئے آپ لوگ انسر جاری نے ضرور دیتے رہے تم آج کے لائش میں قسورت ہو اگر بھمینے اور سبھیھیں قسس کی سپوچbon dictator میں بہتے ہیں جیسے آپ لوگ پیٹل کی بھی ویڈیو ایک دیکھے دوستوں وہاں سے آپ لوگ پی ڈے فائل فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہستے رہی ہے مسکراتے رہی ہے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل سفلتا منتر تھینکے دوستوں